اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گوین ناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان سپیشل چٹ پٹی چٹکارے در پانی پھلکی کی ریسپی بینہ محنت بہت آسان طریقے سے تیار ہونے والے یہ چٹ پٹے پانی والے پکوڑے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پانی والے پکوڑے کا بیٹھر تیار کر لیں گے بیٹھر تیار کرنے کے لیے میں نے ایک کب بیسن لیا ہے اس میں ایٹ کریں گے ون پوٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون پوٹ ٹی سپون لال مش پاورڈر اور آدھا ٹی سپون نمک ان سبھی چیزوں کا اچھی ترہ سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹھر تیار کریں گے جتنا آپ بیسن زیادہ دیر پھیٹیں گے وہ اتنی ہی پکوڑی آپ کی پھولی پھولی اور سوفٹ بنے گی پانچھے منٹ ہو گئے بیسن خوب اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اب ایک کب پانی میں تھوڑا سا بیٹھر ڈال کے دیکھائیں گے بیٹھر اگر اوپر آ جاتا تو سمجھئے بیٹھر آپ کے بلکل پرفیکٹ پھٹا ہے اگر اوپر نہیں آتا ہے تو تھوڑی دور اسے اور پھیٹیے اب اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دائیں گے تب تک پانی کی تیاری کر لیتے ہیں اب بنائیں گے پانی والی پھولکی کا چٹکارے دار چٹ پٹا پانی اس کے لیے بول میں تین کب پانی ڈالیں گے اگر نہ پیں گے تو سانسو ایمل پانی ہے اب اس میں اٹ کریں گے دو ٹیبل سپون ہری والی چٹنی یہ ریگولر والی چٹنی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے ہر دھنیا ہری مجھ پودینے کی چٹنی اب اسی میں اٹ کریں گے 1 فورٹ کا ایملی کا پلپ ہے یہ پانی میں ایملی بھگو کے اس کا پلپ نکال لیے بیج ہٹا دیے اسے تھوڑا میکس کر لیں گے اب اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے آدھا ٹیسپون کالا نمک آدھا ٹیسپون سفید نمک 1 فورٹ ٹیسپون لال مرچ باورڈ 1 فورٹ ٹیسپون لال کٹی مرچ اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دیا نہیں تو اسے اس کے پلپ دیں آدھا ٹیسپون زیرہ پاورڈر آدھا ٹیسپون چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کے جگہ آپ امچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں دو پنچ ہنگ اب اسی میں دو ٹیبل سپون مہین چاپ کیا ہوا ہرہ دنیا ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون مہین چاپ کیا ہوا ہرہ پودینہ آپ سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس اسٹیج پر پانی آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز کم زیادہ ہوتے اس میں ڈال سکتے ہیں پانی والی پھلکی کا چھٹکا ریدار پانی بن کے تیار ہے چلیے اب پھلکی بھی تیار کر لیتے ہیں دس منٹ ہوگا بیٹر سیٹ ہو گیا اب اسے ایک بار پھر سے پھیٹ لیں گے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تیل گرم ہو گیا چھوٹی چھوٹی سی پکوڑی اس میں ڈالیں گے پیڈیاں پر چلاتے ہوئے پنک کلر آنے تک فرائی کریں گے پکوڑیاں فرائی ہو گئی ہم انہیں نکال لیں گے ایک بول میں پانی لے لیں گے اور پھلکیاں سے تیس سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے اب تھوڑا سا اس کا پانی اسے دبا دبا کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اب پانی میں پکوڑیاں اٹ کر دیں گے اب اسی میں ایک ٹیبل سپون مہین چاپ کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور کچھ انین رنگز ڈال دیں گے پھلکیاں اچھے سے ڈپ کر لیں گے چٹ پٹی چٹکارے دار پانی پکوڑی بن کے تیار ہیں آپ اسے ایسے لے سکتے ہیں یا تو فریج میں تھنڈا کر کے بھی لے سکتے ہیں ایک بڑا میرے طریقے سے پانی والی پھلکی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گے ملتی ہوں فریج کو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ